فیصل ڈاؤن فیس ٹو میں پانچ ملہ کے پلوٹ کی جنرلی لوکیشن کہاں کہاں پہ واقع ہے کیونکہ فیصل ڈاؤن فیس ٹو میں سب سے زیادہ سولڈ اوٹ ہونے والی انمنٹری میں سے پانچ ملہ پچیس پچاس کا پلوٹ ہے یاد رہے کہ یہاں پہ پانچ ملہ کا پلوٹ جو ہے وہ پچیس بے پنتالیس یعنی ایک سو پچیس گھرز کا پلوٹ نہیں ہے یہاں پہ پچیس بے پچاس یعنی ایک سو انتالیس گھرز کا پلوٹ ہے فورٹین یارڈ آپ سے ایکسٹر لینڈ آپ کو دی جائے گی اور یہ پانچ ملہ کا پلوٹ جنرل بلوک میں لوکیٹڈ ہے میں آپ کو گوگل ارت پہ بھی سارا ایکسپلین کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو کلیر انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی کہ یہاں پہ جو آپ نے انویسمنٹ کی ہے یاد رہے کہ یہاں پہ جو آپ کی انویسمنٹ ہے وہ کاسٹ آف لینڈ اور ڈیویلپنٹ چارجز کے ساتھ ہے فیوچر میں یہ آپ کی انویسمنٹ کہاں پہ سٹینڈ کرے گی آپ نے ساڑھے چار سال کے پیمنٹ پلان پر جب اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو ڈیفرینٹلی آپ کے لیے اس میں بہت بڑا خاطرخواہ اضافہ ہوگا آپ کی انویسمنٹ پر کیونکہ چودی عبدالمرجی صاحب نے پبلکلی کلیم کیا ہے کہ اگلے سال وہ پانچ ملہ کا پلوٹ جو ہیں وہ ففٹی لیک پلس کے ریٹ پر بھی میمبر سیل نہیں کریں گے یہ اس ڈیویلپر کا دعویٰ ہے جنہوں نے تین لاکھ روپے کا کنال کا پلوٹ لانچ کیا تھا ای لیون ون میں اور آج وہ پلوٹ سولان کروڑ روپے کا ہے فیصل ٹون فیس ٹو میں پانچ ملہ کی لوکیشنز کہاں کہاں پہ واقع ہیں آج آپ کو جتنے بلوکس ہیں اوورال اے سے لے کے باقی وی تک جتنے بلوکس بنتے ہیں میں تمام بلوکس کی لوکیشنز کا آپ کو اوورال ایکسپلین کروں گا سب سے بلے سٹارٹ کرتے ہیں سیکٹر اے کے ساتھ سیکٹر اے جو آپ کا بلکل رنگ روڈ کے انٹرچینج کے بلکل ساتھ بنتا ہے جو چکری روڈ پر انٹرچینج ہے چکری انٹرچینج کے ساتھ تو یہاں پہ دیکھا جائے تو شروع میں جو پلوٹ ہیں وہ بنتے ہیں آپ کے پینتیس بہ ستر کے اور چاریس بہ سی کے یہ مین بلوڈ روڈ کے دو سو بیٹس فٹ روڈ پر جو پلوٹ ہیں چاریس سی یعنی بارہ ملوڈ کے پلوٹ ہیں اس کی بیک پر آپ کے دس ملوڈ کے پلوٹ ہیں پھر یہاں پہ جتنے پلوٹ ہیں یہ سارے پانچ ملوڈ کے ہیں یہ ییلو کلر جو ہے یہ آپ کے پانچ ملوڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ سیکٹر اے کے لوکیشنز ہیں جو مین روڈ دو سو بیٹس فٹ وائیڈ ہے اس سے سارے کے سارا جو ہے ڈائریکٹ ایکسس کے ساتھ ہے تو یہ ہو گیا آپ کا پانچ ملوڈ کے پلوٹ سیکٹر اے میں سیکٹر بی کے اندر پانچ ملوڈ کے پلوٹ نہیں ہیں یہاں پہ سارے کے سارے پلوٹ جو ہیں وہ ایککس ملوڈ کے ہیں یعنی چاریس بے ایکسو بیس کے پلوٹ ہیں تو میرا خاہلہ یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہونے جا رہے ہیں یہاں پہ چاریس بے ایکسو بیس کے پلوٹ ہے گھر کے اندر آپ کی باؤنٹری بال کے اندر آپ کو بیک یارڈ بہت اچھا مل جائے گا بہت اچھا لون مل جائے گا تو یہ بھی ایک نیا ٹرنڈ سیٹ ہوگا یہاں پہ اس کے سامنے جو منیون روڈ دی گئی ہے اس کے بات کرتے ہیں باہت سیکٹر سی کی سیکٹر سی کے اندر آپ کو یہ جو لوکیشن ملتی ہے یہ بھی ڈائریکٹ ایکسس کے ساتھ ہے مین آپ کی چکری روڈ پہ فرنٹ ہے اس کا اور چکری روڈ کے فرنٹ کے ساتھ ساتھ اس کو اس سائٹ سے بھی ایکسس ملتی ہے آپ کو دونوں سائٹ سے یہاں پہ ایزی کمیوٹ مل جاتا ہے اگر ہم بات کریں سیکٹر ڈ کی تو سی اور ڈ کے پلوٹ جو پانچ مللہ کے بلکل عاملے سامنے ہیں یہ پانچ مللہ کے پلوٹ ہیں یہ پانچ مللہ کے پلوٹ ہیں اور یہ کچھ مین روڈ پہ پلوٹ ہیں دو کنال کے پلوٹ لیکن اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کسی دوسری ویڈیو میں اگر ہم بات کریں سیکٹر ڈ کے لئے 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 سیکٹ فچ ملہ کے لئے آپ کو نظر آ رہے ہیں پار کو سیکٹر آئیally اس میں پانچ ملا کی بہت زیادہ cutting ہے انفریکٹ سب سے زیادہ suitable block جو ہے وہ یہی بنتا ہے کیونکہ یہ بالکل central business district کے بالکل ساتھ ہے آپ کو تھلیاں روڈ سے direct access بھی ملتی ہے تو اس کی location بہت اچھی ہے اگر ہم بات کریں جی سیکٹر آئی کے علاوہ سیکٹر جے کی اس میں بھی پانچ ملا کی cuttings ہیں جو main تھلیاں روڈ والا روڈ آرہا ہے جس کا نام ہے commercial road district west اس کے ساتھ adjacent ہے اس روڈ کی width بھی تقیباً آپ کی اگر یہاں پر parking space 300 foot 350 foot کا road یہ جو direct access دیتا ہے اچھا جی جے کے بعد آجیں سیکٹر K پہ اور L پہ سیکٹر K اور L میں دونوں جگہ یہی پانچ ملا کے plot ہیں پانچ ملا کے plot شروع میں جو main road جہاں بھی ہے وہاں پہ آپ کو mostly plot جو ملتے ہیں کنال کے ملتے ہیں یہاں چلیس سی کے plot ملتے ہیں دو کنال کے ملتے ہیں ان کے اندر plot یہ والے آتے ہیں سیکٹر M کی بات کریں سیکٹر M اور سیکٹر N کی اس میں main road کے ساتھ ہی بالکل بیک سیٹ پہ یہ plots آتے ہیں اگر ہم بات کریں جی سیکٹر O کی سیکٹر O کے جو پانچ ملل ہیں وہ سب سے زیادہ feasible location پہ ہیں اور کیوں کہ کیونکہ یہ جیسے یہ انٹرچینج ہے انٹرچینج سے اترے لیفٹ سائٹ پہ سیکٹر O ہے رائٹ سائٹ پہ سیکٹر Q ہے ان دونوں کے beneficial plot لیکن اوورال دیکھا جائے پورے map کے مطابق میں O کے بعد آپ باقی سیکٹر بھی دیکھ لیں او کے بعد آپ کا سیکٹر P آجاتا ہے Q آجاتا ہے R آجاتا ہے V آجاتا ہے پھر یہ سیکٹر W بھی ہے X بھی ہے Y بھی ہے صرف یہاں بھی سیکٹر Z نہیں ہے یہ شاید سیکٹر Z بھی گئی بھی ہو سارے plots میں سب سے جو suitable location بنتی ہے وہ end of the day پھر جا کے overseas block کی بنتی ہے overseas block جو ہے وہ آپ کا یہ ٹھلیا انٹرچینج ہے یہ آپ کا overseas block ہے یہ میں مارک کر رہا ہوں اس block کے اندر جو پانچ مللہ کے plot ہیں وہ سب سے suitable location بھی بنتے ہیں right now جو اوفر کیے جا رہے ہیں installment پہ ساڑھے چار سال کے payment plan پہ آفر کیے جا رہے ہیں well this was the return day اگر آپ کو فیصل ڈاؤن فیس 2 میں booking کے والے اس کو اچھ محلما چاہیے ہوں دیگر نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سیٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com یہ ویڈیو چلے گئے تو please do like, comment and share اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو کے لیے خدا حافظ